دوسرا کوئیسٹن یہ ہے کہ میں دوسرا کوئیسٹن پوچھ رہا تھا وہ خلیفتین کے حوالے سے لیکن جس میں آپ نے بتایا تھا کہ شریک مدلس ہے وہ میں نے جو دیکھا اس میں میری اصیلی ویڈیو آئی ہے نا وہ بھی آپ دیکھ لیں میں نے اس روایت کی جو صحت ہے نا اس کے اوپر کلام کیا ہے اس کے مفہوم پر کلام نہیں کیا ہم خلیفتین مانتے ہیں قرآن اور علی بیت کو مانتے ہیں تقلین بھی مانتے ہیں خلیفتین بھی مانتے ہیں یہ نبیل اسلام نے چھوڑے ہیں نا یہ تو انفاظ کا چناؤ ہے کہ نبیل اسلام نے کہا میں اپنے بعد دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو آپ خلیفتین کہلیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لازٹ ٹائم شاید ان بلال پر ہمارے ابو اماد بھائی گئے اور وہاں پر انہوں نے جا کر جو ہے گفتگو کرنے کی کوشش کی ان کا وہ ایکسپیرینس کیسا رہا اور کس قدر دیکھیں جس کے پاس کوئی ارگومنٹ نہیں ہوتا کوئی بات کرنے کے لیے بات نہیں ہوتی تو وہ چلاکی پریب اور جو ہے وہ سپیکنگ پاور کا سہارہ لیتا ہے اپنے ان اختیارات کا سہارہ لیتا ہے کہ جو اختیارات اس کے پاس ہیں بجائے اس کے کہ اپنے اندر حکمت پیدا کر کے حق کو تسلیم کرے جو شخص بھی باطل پر کھڑا ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ دو کشتیوں پر پاؤں رکھتا ہے وہ بظاہرن تو اپنے آپ کو بڑا سیفٹی محسوس کر رہا ہوتا ہے لیکن آخرت میں وہی دو کشتیاں اس کو چیر کر رکھ دیتی ہیں کیونکہ ہم نے جب ابو اماد بھائی گئے اور کافی دفعہ دیکھا کہ وہ خلیفہ تیان والی حدیث کو جب چاہتے ہیں اس کو اقرار کر لیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اس کا انکار کر دیتے ہیں مثال کے طور پر جب لازتے ہیں ابو اماد حدری صاحب بھی گئے تو ان کے سامنے بھی جب انہوں نے ایک مدلس والا پوائنٹ اٹھایا اور بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ شریک تو مدلس آئی نہیں اس پر جب انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ ڈریکٹ دوسری کشتی پر چڑ گئے کہ یہ کشتی تو اب ڈوب رہی ہے ہم تو خلیفہ تیان مانتے ہیں قرآن اور اہل بیعت کو مانتے ہیں سکلین بھی مانتے ہیں خلیفتین بھی مانتے ہیں یعرے نبیل اسلام نے چھوڑے ہیں نا ہم تو خلیفتین کو مانتے ہیں ہم سکلین بھی مانتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں یار ایک آرگرمنٹ تو رکھو نا ایک بات تو رکھو نا کہ یار میں صدیز کو صحیح مانتا ہوں یا نہیں مانتا اگر اس صدیز کو تسلیم کرنا آپ کے لیے مشکل تھا مطلب کہ آسان تھا اور اس کی اب تعویل آسانی سے کر سکتے تھے تو پھر ٹیبل کھڑکا کھڑکا کے آپ نے یہ کیوں کہا مدلس کے لیے نہیں ہے یہ مدلس کے لیے مدلس کے لیے نہیں ہے یہ ہاں بھئی یہ تو میں سکھا رہو آپ کو آپ کو علمی حدیث کی حلیب میں نہیں پتا مدلس کے لیے نہیں ہے ہاں اب اب غیدہت یاری کا لیے یار بیچ میں آپ نے نہیں بولنا چپ نور کے ساتھ آپ نے جو سلوک کیا اتنا چیخ چاڑا آپ نے ڈالا مازد کے ساتھ کہ یہ مدلس کے لیے نہیں ہے مدلس کے لیے نہیں ہے اور جب ہمارے ایک آلے میں دین تحقیق پیش کر رہا ہے تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں اب تو میں اس کو مانتا ہوں کیونکہ اب میری یہ کشتی روب رہی ہے میں دوسری کشتی پہ چٹ رہا ہوں تو بھائی ہاں منتشاہی ہو جس حدیث کو نہیں مانتے ہیں ڈنکے کی چوڑ پر نہیں مانتے ہیں اور جس کو مانتے ہیں پھر اس کا دفاع بھی کریں گے اس کو بات بھی کریں گے تو خیر اسی حوالے سے میں ابو عماد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کیسا ایکسپینیس آپ گئے اور ہمیں تو ایسا لگ رہا تھا جب تک ابو عماد بھائی کی بات ہو رہی تھی کہ شاید ابو عماد بھائی تو بس ہزی خوشی بات کرنے ان کا مائک میوٹ کیا گیا ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا گا یہ ساری باتیں خود ہی ابو عماد بھائی آکر آپ سے شیئر کریں گے جی اسلام علیکم ابو عماد بھائی کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں اللہ علیکم السلام و رحمت اللہ جی اللہ و شکر خدا آپ کو سلامت رکھیں میں بہت مشہور ہوں اپنے قیمتی وقت بھی اپنا جی ابو عماد بھائی ہمیں تو اس میں وزائرین ویڈیو کے اندر ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے آپ بلکل آپ نے اپنی بات پروپر مکمل طور پر کر لیا یا آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے موقع نہیں دیا اور اپنے اپنی طرف سے کہہ رہے تھے لیکن مائک میں اٹھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں شروع میں ایک آیت سناتا ہوں قرآن کی آیت جو لوگ کے جو بات کو سن لیتے ہیں جو تمیہون القول پھر کہتے ہیں پھر اس میں جو اچھی بات ہوتی ہیں اُت کے اعتباق تو یہ اچھے لوگوں کی علاقی لوگوں کی خوب بھی ہوتی ہے کہ وہ بات کو سن لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بات کو ہی بند کر دیں کہ یہ کیاں بات بھی نہ کریں تو یہ میں آپ کو کہا دیں جو شخص بھی یہ کہیں کہ فلاں کو نہ سننے فلاں خانہ کو نہیں اس کو بند کریں اس کو بند کریں آپ سمجھیں کہ یہ بندہ اندر سے کمزور ہے یہ بھی تقریب ہی سنیت سے گیا تھا کہ میں نے شروع میں کہا بھی جانبوچ کر میں نے کہا کہ میں ایران سے بول رہا ہوں میں نے کہا کہ تاکہ یہ جو ہے نا وہ ٹائم دے دیں اور یہ ایک اچھی فضا ہے میں نے پوری کوشش کی شروع میں بھی آخر میں بھی درمیان میں بھی آخر میں تو میری آواز بھی جو بند کی تھی کہ میں کوئی ایسی الفاظ جو ہے نا ادھر نہ کروں کہ ان کو موقع ملیں اور وہ مجھے جو ہے نا وہ بند کر لے لیکن اس کے بوجود بھی اچھے احترام اس میں میں نے بات کی اس کے بوجود انہیں مجھے میوٹ کیا اور میں کہنا چاہتا اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں وہاں پہ موجود ہے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ میری بات سننے کہ میری بات وہ نہیں سننے اور میوٹ کیا ہے میری آواز میوٹ کی ہے اس کے اوپر دلیل یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی بات ختم کرتے ہیں اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ ان کے مائک جو ہے نا آن کریں یہ سارے دلائل موجود ہیں اس پہ میں گیا تھا میں سمجھ رہا تھا کہ میں ان سے جا کے ان سے کچھ سوال کروں یہ جواب دیں کہ مجھے میوٹ نہیں کریں گے اب ظاہر ہے میں یہاں پہ آپ کو میزم جعفی صاحب اگر میوٹ کروں تو میں جو کچھ بولنا چاہوں میں بول سکتا ہوں آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے یہاں پہ علی بھائی کو آپ نے ایٹ کیا ہے میں علی بھائی کو میوٹ کروں یہاں میں علی بھائی کے خلاف جو دل میرا کرے میں کہہ سکتا ہوں لیکن اگر آپ میں آپ کو میوٹ نہ کروں آپ کو ٹائم بھی دی دوں تب بات بنتی ہیں قرآن کے آیت پر تب ہی عمل ہو سکتا ہے کہ جب آپ سامنے والے بندے کو ٹائم دے دیں کہ وہ بولیں میں نے ان سے پہلا سوال یہ پھوچا تھا علی بھائی سے کہ یہ جو آپ کی کتابوں میں روایات ہے جو سراحتن تحریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں اور وہ کوئی عام دوسری کتابوں میں نہیں یعنی میں مصنف اپنے اپنے شاہبہ سے روایت نہیں لکے گیا میں مسلمت احمد سے روایت نہیں لکے گیا میں کسی دیگر کتاب سے نہیں لکے گیا میں مسلم سے لکے گیا ہوں میں صحیح مسلم سے روایت لکے گیا کہ دیکھیں یہ روایت ہیں یہاں پر جنابی اب انساء شریف کہتے ہیں کہ پورے ایک صورت نازل ہوئی تھی جو میں بھول گیا ہوں فقط اور فقط مثلا یہ آیت مجھے یاد ہے لَوْقَانَ لِي اِمْنِ آدَمِ وَادِيَانَ اب ظاہر ہے میں نے کہا کہ آپ کے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہو چکی ہے اگر یہ نسخ ہو چکی ہے تو اس کے اوپر ناسخ پیش کریں قرآن کے آیت ہے مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةِ وَنُنْ سِحَنَةِ بِخَيْرِ مِّنْهَا وَمِثْلِهَا کہ کوئی بھی آیت اس وقت تک نسخ نہیں ہو سکتی جب تک ناسخ نہ آئے تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت نسخ ہو چکی ہے فلا آیت نسخ ہو چکی ہے تو ہمیں اس قرآن میں ابھی ناسخ پیش کریں اور ناسخ بھی بِمِثْلِهَا یا بِخَيْرِ مِنْهَا جو منسوخ آیت ہیں اس سے زیادہ بہتر ہو یا اسے کی طرح ہے تو جب تک آپ ناسخ نہ پیش کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نسخ ہو چکی ہے اگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نسخ ہو چکی ہے تو یہ آیت جو اس وقت صحیح مسلم میں موجود ہیں جو جناب ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ یہ آیت ہیں یہ ہمیں موجودہ قرآن میں دکھا لیں یہ میرا سوال تھا وہاں پہ میں نے یہ سوال بیان کیا اب اس کا جواب میں آپ سے پوچھتا امیسا بھائی کیا بنتا ہے اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ آپ آ جائیں آپ کہیں کہ فلان قرآن کی فلان آیت اس کی ناسخ ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے یا اگر آپ اس مبنہ کو نہیں مانتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ نیماننسخ بن آیت انعنیل سہاناتی بی خیرن کا مطلب کچھ اور ہے تو وہ مطلب آپ بیان کریں لیکن جواب انہوں نے کیا دیا وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت انہوں نے کہا کہ یا یہ جالی ہے یا تعویل کریں یعنی یہ بات آپ کے پاس قانون کیا ہے آپ کے پاس اصول کیا ہے ہماری کتابوں میں اگر ایسی کوئی روایات ہے تو ہمارے پاس اصول اور قوامین موجود ہیں اس کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ ان روایات کو ہم نہیں مانتے ہیں آپ کے پاس جو آپ کے صحیح مسلم میں آپ کے بخاری میں آپ کے دگر کتابوں میں صحیح زندوں کے ساتھ جو روایات موجود ہیں اس کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا اصول ہے اس کو رد کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا قانون ہے تو جب تک وہ قانون اور وہ اصول آپ پیش نہ کریں آپ جان نہیں چھوڑا سکتے پھر علی بھائی نے اپنی اس بات میں جواب میں یہ کہا کہ ناسخ و منسوق میں تو شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے وہ بھائی ناسخ و منسوق کی بات نہیں ہو رہی یہاں نسخ تلاوت کی بات ہو رہی ہے یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ تلاوت نسخ ہو چکی ہے یہ میرا پہلا سوال تھا جس کا جو جواب علی بھائی نہیں دیا تھا وہ میرا جو سوال تھا وہ آپ سب کے سامنے ہیں اب جائے دوبارہ بھی وہ ابھی کام ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہے یہ پہلا یہاں پہ ایک بات کی آپ نے بھائی اپنے بات کی جی جی میں سن رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ کہ حدیث اگر قرآن کے خلاف ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہے تشیعیوں کے پاس تو یہ اصول ہے تسنن کے پاس آپ کا کہنا یہ اصول نہیں ہے دیکھیں شیعوں کے پاس جو اصول ہیں وہ شیعہ کی کسی مولوی نے نہیں بنائے وہ شیعہ کی کسی آیت اللہ نے نہیں بنائے وہ شیعہ کی کسی مجھلہد نے نہیں بنائے وہ شیعہ مولوی زاکر نے نہیں بنائے شیعہ کے آئیمہ نے وہ آئیمہ جن کے اطاعت فرض اور جن کی امامت واجب قرار دی گئی ہے انہوں نے بیان کیا ہے اور متواتر احادیث ہیں کئی احمد سے رسول اللہ سے موجود ہے ہماری کتابوں میں کہ اگر کوئی حدیث قرآن کی خلاف ہوں تو اس حدیث کو آپ نہ مان لو یہ بقیدہ الفاظ ہے اور ایک دو روایت نہیں ہے کہ میں ایک دو حدیث پیش کروں یا اس کے سندوں پر آپ پیش کریں کہ صحیح سندوں کے ساتھ کئی احادیث ہماری کتب میں موجود ہیں اہل سنت کے پاس یہ احادیث نہ ہونے کے برابر ہے ہے میں نہیں کہتا نہیں ہے ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو احادیث اکھا دو کھا جو رسول خدا سے اہل سنت کی کتابوں میں ہیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن کی خلاف ہو تو اسے مت مانو اسے سارے کے سارے اہل سنت کو نہ مانیں جتنی بھی ہیں یعنی بغیر کسی استثناء کی میں کہتا ہوں شاید آپ کو کوئی ایک دو ملے جنہوں نے کہا ہو کہ یہ ٹھیک ہے باقی تمام محدثی نے کہا ہے کہ یہ موضوع ہے بعض محدثی نے تو یہ بھی کہا ہے زندیق قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ احادیث گھڑی ہیں تو یہ اہل سنت کے پاس تو پس اس طرح کوئی اصول یا کوئی قائدہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث قرآن کی خلاف ہو تو اس حدیث کو نہ مانا جائے بلکہ میں یہ بھی بتا دوں کہ شیخ زبیر علی زی نے باقیدہ اپنے رسالے میں اب چونکہ وہ نمبر مجھے یاد نہیں ہے لگا نگا پیسے کو چاہیے میں نکال کے وہ بتا بھی سکتا ہوں یہ دیکھیں ان کی کتاب ہے مقالات اس کی جل اول ہے حافظ زبیر علی زی صاحب کی کتاب ہے یہ اس کے اندر لکھتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ معدوم ہوا کہ صحیح حدیث چاہے صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ہو یا سنن اربا و مسند احمد وغیرہ میں ہو یا دنیا کی کسی معتبر اور مستند کتاب میں صحیح سند سے موجود ہو تو اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا فرض ہے وہ یہ دور اور نزدیک کی کتاب نہیں وہ فرماتے ہیں دنیا کی کسی بھی معتبر کتاب میں مستند کتاب میں صند اس کی صحیح ہونی چاہیے تو اس پر ایمان بھی لانا فرض ہے اور اس پر عمل بھی آپ کریں اور دوسرا ساتھ وہ کیا فرماتے ہیں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں اس کی لئے آپ روایتوں پر آئیں گے پھر میں کہوں گا کہ مجھے کوئی چیز مجبور نہیں کرتی کہ میں کوئی ایسا عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے روایتوں کے بنیاد پر رکھوں پھر ان روایت حقوم کیسے مان لیں وہ فرماتے ہیں حافظ عبیر علیہ السلام کہ اس سے زنی خبر واحد مشوق اپنی اقل کے خلاف یا خلاف قرآن وغیرہ کہہ کر رد کر دینا باطل مردود اور گمراہی ہے انجینئر صاحب پجت روایت پر کلام کر رہے ہیں وہ سندن صحیح ہے روایت اس لئے وہ سندن کو تو ضعیف ثابت نہیں کر رہے ہیں انجینئر صاحب سندن تو صحیح ہے حافظ عبیر صاحب جو ان کے شیخ ہیں وہ ان پر اور ان کے جیسے لوگوں پر فتح لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی صحیح سندن سے روایت ثابت ہو جائے تو اگر آپ کہیں کہ یہ اقل کے خلاف ہے یہ قرآن کے خلاف ہے وہ فرماتے ہیں یہ قول آپ کا باطل ہے مردود ہے اور کیا ہے آپ فرماتے ہیں یہ تو گمراہی کی طرف آپ کہے ہوئے ہیں باقیدہ اپنے رسالے میں اس بات کا دفاع کیا ہے کہ قرآن کے خلاف بھی اگر حدیث ہو تب بھی قبول کی جائے گی یہ انہوں نے دفاع کیا باقیدہ کئی صفحے لکھے ہیں لہٰذا آپ کے پاس ایسا کوئی اصول نہیں ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نس کی جو روایات ہیں یہ جالی ہیں تو یہ جالی ہونے پر بھی آپ کو دلیل چاہیے آپ تعویل کریں گے تب بھی آپ کو دلیل چاہیے آپ اپنی طرف سے تو تعویل نہیں کر سکتے آپ کو دونوں صورت میں میں دلیل چاہیے رد کریں گے تو بھی دلیل چاہیے قبول کریں گے تو بھی آپ کے پاس دلیل چاہیے قبول کرنے کی صورت پر یہ ہو جائے گی کہ آپ کو قرآن سے ناسخ دیکھانے ہوں گے تب ہی آپ قبول کر سکتے ہیں ورنہ آپ قبول نہیں کر سکتے یہ میری جو ہے نا وہ پہلے سوال کے بارے میں تھے اب دوسرا سوال جو میں ہی کرتا ہے شیعہ کے قبیلے میں نیسن ہے قمبر ہے مقلاد بھی ہے اس میں اور جونو ابو ذر ہے شیعہ نے علی ہم ہے ہے نازم اس پر ہم سب تو علی مولا کے در کے نوکر ہیں